بی ٹی وی نیوز ضرورت ہے آزربائی جان کے وزیر خارجہ بھت کے روز پاکستان کے دو روزہ دورے پر آئیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آزربائی جان کے وزیر خارجہ یہ دورہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی دعوت پر کر رہے ہیں ملاقات میں دونوں وزیر خارجہ وفود کے سطح پر بات چیت کریں گے ملاقات میں دونوں وزیر خارجہ سیاسی تعلقات کی تشدید کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک آئلو گیس، ذرات، ریلوے اور تعلیم کے شعبوں میں شراکت داری پر بات چیت کریں گے وفاقی حکومت نے وفاقی داروں میں ملازمین کم کرنے کا اندیا دے دیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اٹھاروی ترمیم میں موجود کچھ نقائز کو دور کرنے کی ضرورت ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے ملازمین کا حجم بھی بڑھ گیا ہے موجودہ حکومت ادارہ جاتی اس لحات کے لیے پرعظم ہے اس مغل شدہ غیر بیاری پیٹرول سے خزانے کے ساتھ محول کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تاہم ناکس پیٹرول بیشنے والے ایک سو باون پیٹرول پمس کو سیل کر دیا گیا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے دعووں کے باوجود مچ جیسا سانیہ پیش آیا ہے سربراہ پی جی ایم مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت اپنے جھوٹ کا اطراف کرے کوشش ہے کہ جلد از جلد نالائک حکومت سے جان چھوٹ جائے یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے یہ ایک چوری شدہ میڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کوشش ہے جلد از جلد نالائک حکومت سے قوم کی جان چھوٹ جائے نواز شریف لوٹی ہوئی رقم واپس لے کر سیاست چھوڑ دے مسلم لیگ نون کے ناراض رکن پجاب اسمبلی میا جلیل شرخ پوری کی میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف کی لندن میں اور وہ روپئی کی پروپرٹی کو میں بھی جانتا ہوں نواز شریف پاکستان کو مستقل چھوڑ کر لندن رہے ان کے علاوہ دیگر سینئر مسلم لیگی رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے مولانا فضل الرحمان اداروں کے خلاف چلنے کا تجربہ رکھتے ہیں لندن براؤڈ شیٹ کیس کو ری اوپن کیا جائے وزارت اداقلہ نے داروالحکومت اسلام آباد میں رینجرز کی تائیناتی کی مدت میں تین ماہ کی توسی کر دی وفاقی داروالحکومت میں رینجرز کی تائیناتی دو ہزار چودہ میں سیکیورٹی وجہات کے باعث کی گئی اسلام آباد میں رینجرز پولیس کے ساتھ شہر کی سیکیورٹی خدمات انجام دے رہی ہے وزارت اداقلہ کے مطابق توسی کے بعد اسلام آباد میں تائینات دو ہزار پانچ سو اہلکار مزید تین ماہ تک قیام کر سکیں گے پاک بحریہ کا بوہرہ عرب میں زیرے آپ اینٹی شپ میزائل اور ٹورپی ڈوز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ نیویل چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز اور ٹورپی ڈوز فائرنگ کا مشاہدہ کیا پاک بحریہ کیاب دوز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا میزائل اور ٹورپی ڈوز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ ہر بھی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا نیویل چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اساسوں کے تحفظ کے لیے ہما وقت تیار ہیں ملک میں کرونا کے وار جاری پاکستان میں کرونا سے مزید اکتالیس افراد جاند کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہموات کی مجموعی تعداد دس ہزار سات سو سترہ ہو گئی جبکہ کرونا کے دو ہزار چار سو آٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھ ہزار سات سو ایک تک جا پہنچی چوبیس گھنچوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار چھ سو چھ مریض کرونا سے سیحتیاب بھی ہوئے جس کے بعد مجموعی طور پر سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو ستتر ہو گئی ہے بیلجیم اور پاکستان کے درمیان بیس ملین یورو سے شروع ہونے والا باہمی تجارت کا حجم آٹھ سو ملین یورو تک جا پہنچا ہے پاکستان میں تائینات بیلجیم کے ٹریڈ کمیشنر آبید حسین کہتے ہیں دونوں ممارک کے درمیان تجارتی آداد و شمار انیس سو ستر سے باقائد طور پر ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اس دوران پاکستانی سیاست کے مختلف اتار چڑھاؤ کے باوجود حجم میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے جو آج دونوں فریقین کی ایک دوسرے کے ساتھ انفرادی لحاظ سے درامت و برامت کے چار سو ملین یورو سے زائد ہے سعودی عرب نے اکتیس مارچ سے ملک کے تمام ائرپورٹس کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی ایوییشن ایتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سعودی ایوییشن کے مطابق تمام ائرپورٹس پر کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا جن ملکوں میں کرونا کیسز کا پھیلاؤ ہوگا ان کے شہریوں کی کیسز کی جانچ پرتال ہوگی امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کیپیٹل ہلڈ پر شوہر ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پور پر طویل خاموشی توڑ دی میلانیا نے اپنے بلاغ میں لکھا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا پارلیمنٹ پر حملہ شرمناک عمل ہے جس سے میرا دل بھی دکھی ہوا ہے میلانیا کا کہنا ہے کہ یہ وقت صرف اور صرف ہمارے ملک اور اس کے شہریوں کی صحتیابی کے لیے ضروری ہے اس ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے پاکستان ویومن کرکٹ ٹیم جووریہ کان کی قیادت میں کراچی سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی قومی ٹیم جنوبی افریقہ میں تین ونڈے میچز اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلے گی دونوں ٹیموں کے درمیان ونڈے سیریز کا پہلا میچ بیس جنوری دوسرا تیس جنوری اور تیسرا ایک روزہ میچ چھبیس جنوری کو کھیلا جائے گا عالمی وبا کوویٹ نائنٹین کے بعد پاکستان ویومن کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ انٹرنیشنل میچ کھیلے گی اور پاکستان شو بیس انڈسٹری کی ادھاکارہ اکرا عزیز کا معروف سوپر موجل حسنین لہری کے ہمراہ مقبول ڈیزائنر کا برائیڈل فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اکرا اور حسنین کے مددہوں اور فالوورز کی جانب سے ان کے فوٹو شوٹ اور ملبوسات کو بہت پسند کیا جا رہا ہے بولٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ اگوان حضب ویدت اسلامی کے رینما محمد کریم خلیلی کی وفت کے ہمراہ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمد کریشی سے ملاقات اگوان امن سمیت بھامی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں افغان حضب ویدت اسلامی کے رینما سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین گہرے تاریخی اور یقصہ ثقافتی و تیزیبی اقدار پر برادرانہ تعلقات ہیں تاہم پاکستان کا شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی مسئلہانہ کاوشیں جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہیں اور افغان قیادت کو قابل قبول جامعہ سیاسی مذاکرات ہی افغانستان کے مسئلے کا واحد حل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوہا میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ان مذاکرات میں اب تک ہونے والی پیشرفت خوش آئند ہے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس قیام امن کا ایک ناظر موقع موجود ہے جس سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے وزیر خارجوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے بھارت افغانستان میں سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور ہم نے اس حوالے سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی ملوک پاکستان سے زیادہ افغانستان میں قیام امن کا متمنی نہیں جس کے باعث افغان امن امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراحہ جا رہا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن اور استحقام افغانستان میں دیر پا قیام امن سے منسلک ہے افغان حضب ویدد اسلامی افغانستان کے سربراہ محمد کریم خلیلی نے پورت سپاق خیر مقدم پر وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے افغان امن امن پر پاکستان کا مسلحانہ کردار کو سراحہ علاوہ آزین انہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی پر بھی پاکستان کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا یادرہی کے ملاقات میں دیگر اہم وزراء اور سینئر افسران بھی شامل تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کا اصل اور بنیادی مقصد پاکستان کی آئین کا تحفظ ہے حکومت کی دو تہائی اکثریت مل گئی تو آئین کا حلیہ بگاڑ دیں گے جانتے ہیں اس کو سوسی ریپورٹ میں احسن اقبال کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سینٹ الیکشن سے بائیکارٹ کریں گے کیونکہ سینٹ الیکشن میں حکومت کو دو تہائی اکثریت مل گئی تو آئین کا حلیہ بگاڑ دیں گے انہوں نے کہا کہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکمران جماعت آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں اٹھارویں تمرمیم کو تبدیل کر سکتے ہیں اسٹیفوں پر بھی پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ متفق ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت کو اپنے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا پاکستان تحریک جھوٹ کی حکومت ہے ان کا مزید کہنا تھا اعتصاف کے نام پر انتقام کا ناڈک چل رہا ہے مقصد صرف اپوزیشن کے کردار کو کمزور کرنا ہے ایسے اوچھے حد کنڈوں سے ہماری آواز مدھم نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر کے تباہ کر دیا گیا ایکانومی کو کریش کر دیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے لاہور دہشتگردی کی بڑی کاروائی سے بچ گیا سیشن کورٹ سیکیورٹی پولیس نے بروقت کاروائی کر کے سیشن کورٹ کو بڑے سانے سے بچا لیا لاہور دہشتگردی کی بڑی کاروائی سے بچ گیا لاہور کے سیشن کورٹ کی سیکیورٹی پولیس نے بابا گراؤنڈ گیٹس سے اسلحے کی بڑی کھیب برامت کر لی کاروائی کے دوران سات ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں عمران ریاض، شہزاد، احسان، فاروق اور بلال اور صادق شامل ہیں سیکیورٹی انچار مبشر آوان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے کلیشن کوف اور ٹریپل ٹو سمیت پانچ پسٹل برامت کیے گئے ملزمان سے ہزار سے زائد گولیاں اور پندرہ میکزین بھی برامت کر دیئے گئے پولیس کے مطابق ملزمان کو تفتیش کے لیے تھانہ اسلام پورا منتقل کر دیا گیا دہشتگر تنظیم دائش کے لیے کراچی سے فنڈنگ کا انکشاف ہوا ہے کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ نے فارنزنگ رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کر لیا عمر بن خالد کو دسمبر دوہزار بیس میں تارک روٹ سے حراست میں لیا گیا اور ملزم کے خلاف ثبوت نہ ہونے پر اسے ذاتی مچل کے پر رہا کر دیا گیا تھا سی ٹی ڈی کے مطابق کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ نے فارنزنگ رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کر لیا عمر بن خالد کو دسمبر دوہزار بیس میں تارک روٹ سے حراست میں لیا گیا اور ملزم کے خلاف ثبوت نہ ہونے پر اسے ذاتی مچل کے پر رہا کر دیا گیا تھا ملزم عمر بن خالد کے قبضے سے دو موبائل فونز قبضے میں لے کر فارنزنگ کے لیے بھیجے گئے تو ڈیجیٹل فارنزنگ رپورٹ میں ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شواہد مل گئے جس پر ملزم کے ساتھی جنید زیا اور عویز کو بھی مقدمے میں نامزت کر لیا گیا ملزمان شام اور پاکستان میں موجود دائش کے دہشتگردوں اور ان کی فیملی سے رابطے میں تھے اور مقتل وزرائے سے دائش کی فنڈنگ کرتے تھے اس فنڈنگ کو شام اور ممکنہ طور پر پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں استعمال کیا جا رہا تھا عمر کو حراست میں لے لیا گیا اور مقدمے میں نامزت ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا دوسری جانب عمر کی بازیابی کے درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی آئی اے ایس ایچ او فیروز آباد اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے کراچی شہر میں مشتبہ سفید گاڑی کے داخل ہونے کی اطلاع پر پولیس آلٹ ہو گئی اور شہر بھر میں سنیپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا پولیس کو انٹیلیجنس اطلاع ملی کہ شہر میں سفید رنگ کی ایک مشتبہ گاڑی داخل ہو چکی ہے جس کے ذریعے دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات کی جا سکتی ہے جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں پیر اور منگل کی درمیانی شب شہر بھر میں اچانک سنیپ چیکنگ بڑھا دی گئی پولیس کی بھاری نفری بھی جگہ جگہ تائنات کر دی گئی ذراعہ کا کہنا ہے کہ پولیس کو انٹیلیجنس اطلاع ملی کی شہر میں سفید رنگ کی ایک مشتبہ گاڑی داخل ہو چکی ہے جس کے ذریعے دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات کی جا سکتی ہے لہٰذا اس سفید گاڑی کو جلدہ جلد تلاش کیا جائے انٹیلیجنس اجنسی کی اطلاع کے تناظر میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ایڈیشنل آئی جی کراچی گلام نبی میمن کی جانب سے فوری حکمات دیئے گئے کہ تمام ایسڈی پی اوز اور ایسے چوز سڑکوں پر موجود رہیں جبکہ سنیپ چیکنگ فوری طور پر بڑھا دی جائے حکمات ملتے ہی کراچی پولیس الٹ ہو گئی اور شہر بھر میں بقاعدہ طور پر ناکے لگا دیئے گئے گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ بڑھا دی گئی خصوصی طور پر سفید رنگ کی گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ اسی دوران تمام ایسڈی پی اوز بھی سڑکوں پر موجود رہے تاہم کوئی مشکو گاڑی نہیں مل سکی یاد رہے کراچی میں پہلے بھی ایک سو فید گاڑی گینگ انتہائی سرگرم ہے جس نے نہ صرف لوٹ مار کی وارداتی کی ہیں بلکہ اس گینگ کے کارندے ڈکیتی کے دوران قتل سے بھی نہیں چوکتے جبکہ چند روز قبل ہی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے اطلاع فرام کی گئی تھی کہ دہشتگرد شہر میں کسی بڑی دہشتگردی کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کسی سرکاری دفتر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان بہریہ نے بہرہ عرب میں زیرے آپ اینٹی شپ میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا نیویل چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا مشاہدہ کیا پاک بہریہ کی آبدوز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ترجمان پاک بہریہ کی مطابق میزائلز اور تارپیڈوز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ حربی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا نیویل چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ ملکی سمندری سرد ہوں اور بہریہ ساسوں کے تحفظ کے لیے ہما وقت تیار ہیں نیویل چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا مشاہدہ کیا پاک بہریہ کی آبدوز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق میزائلز اور تارپیڈوز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ ہر بھی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا نیویل چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ ملکی سمندری سردوں اور بہریہ ساسوں کے تحفظ کے لیے ہما وقت تیار ہیں حکومت آئی پی پیس سے وصولی کے بجائے انہیں چار سو پچاس ارب روپے کی ادائیگی کی پیش کش کر دی ہے پاور خریداری مہائدے پی پی اے کی شیڈیول سکس میں کہا گیا کہ کمپنی ٹھیکیداروں کو ادائیگی پر چار فیصد ٹیکسٹ حکومت کو ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی اطلاعات کے مطابق مفامت کی یاد داشور مبینہ طور پر آئی پی پیس کے حق میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں بجلی کے شعبے سے متعلق انکوائری ریپورٹ میں ایک ہزار ارب روپے کی اضافی ادائیگیاں وصول کرنے کی سفارش کی تاہم حکومت نے الٹی گنگا بھاتے ہوئے ان سے وصولی کے بجائے ایم او یو پر دسکت کیے جس کے تحت سنتالیس آئی پی پیس کو چار سو پچاس ارب روپے کی ادائیگی کی پیش کش کی گئی ماہرین اور حکام کے مطابق یہ انہیں اینارو دینے کی مترادف ہے تاہم اہم حکومتی عدداروں نے جو خود بھی آئی پی پیس کے مالک ہیں بجلی کے نرکوں میں کمی کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا ہے مجووزہ نیا موہدے آئی پی پیس کے دھوکہ دہی کی نامکمل نشان دہی کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے حاصل غیر قانونی فوائد کی بازیابی پر گرفت نہیں کرتا حکومت آئی پی پیس کے پرانے واجبات کی مد میں ادائیگی کے لیے چار سو پچاس ارب روپے کے فنڈز کا بندوبست کر رہی ہے جبکہ انیس سو چورانوے کے پاور پالیشی پلانٹ سے مطالق سو ارب روپے سے زائد ادائیگیوں کی وصولی ایندھن کے لیے فیول پرائس انڈکس سیکشن کی اضافی ادائیگیوں سے مطالق چالیس ارب روپے محمد علی کی پاور سیکٹر ریپورٹ میں پچاس ارب روپے کے اضافی منافع کی نشان دہی آئی پی پیس وغیرے کے ذریعے انونٹری کے خلاف وصولی وغیرے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ریپورٹ میں نشان دہی والے نکار مفامیت نامے سے غائب ہیں جبکہ کچھ شکیں آئی پی پیس کے حق میں تبدیل کی جا رہی ہیں ٹیکس تیش شدہ قیمت کے حصے کے طور پر کرز کیا گیا تھا تاہم کچھ معاملات میں آئی پی پیس کے ذریعے محصول پر قطع ایجسمنٹ دیئے بغیر انکم ٹیکس نہیں کٹا گیا تھا ملک میں کرونا کے کاری وار جاری ہیں کرونا سے مزید اکتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ کرونا کے دو ہزار چار سو سے زائد نئی کیسز بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں ملک میں کرونا سے اکتالیس افراد کی ہلاکت کے بعد امواد کی مجموعی تعداد دس ہزار سات سو سترہ ہو گئی جبکہ مجموعی کیسز پانچ لاکھ چھ ہزار سات سو ایک تک جا پہنچے فال کیسز کی تعداد چونتیس ہزار ساتھ ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنچوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار چھ سو چھ مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر سے اتیاب ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اکسٹھ ہزار ناؤ سو ستر ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا کے چالیس ہزار اٹھاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں اس سے دو ہزار چار سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے اکتالیس ہلاکتیں ہوئیں سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا مضبط آنے کی شرح پانچ اشاریہ چھ فیصد رہی نواز شریف کے صاحب زادے حسین نواز نے کہا کہ براؤڈ شیٹ کے دعوے میں صداقت ہوتی تو لندن ہائی کورٹ اسے رد نہ کرتی مزید جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کا براؤڈ شیٹ کے دعوے پر رد عمل میں کہنا تھا کہ براؤڈ شیٹ کا لندن ہائی کورٹ جانا سازش تھی جس طرح پاکستان میں بھی سازش کی گئی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے معاملے کو پرک کر فیصلہ دیا کہ نیب اور براؤڈ شیٹ تنازع کا ایون فیلڈ فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں حسین نواز کا کہنا تھا کہ لندن ہائی کورٹ سے ہمارے خلاف فیصلہ آ جاتا تو پی ٹی آئی حکومت نے واویلہ مچا دینا تھا انہوں نے مزید کہا کہ نیب نے ہمارے اساسے تلاش کرتے ہوئے چھے کروڑ ڈالر گما دیئے یہ رقم ایون فیلڈ کے فلیٹس کی مالیت سے بھی زائد ہے شامل کرتے ہیں بینل اقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں سعودی عرب کی جانب سے پڑوسی ملک قطر کے لیے بڑی خوش خبری سعودی عرب کی جانب سے پڑوسی ملک قطر کے لیے ایک اہم اعلان کر دیا گیا پڑوسی ملک قطر کے لیے بندش کی شکار اپنی فضائی سرویس دوبارہ بحال کر دی غیر ملکی خبر اصائدارے کے مطابق سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے پڑوسی ملک قطر کے لیے بندش کی شکار اپنی فضائی سرویز دوبارہ بحال کر دی ہیں تاہم دوہا کے لیے سعودی عرب کی پہلی پرواز جدہ و قطر سے گیارہ جنرے کو روانہ ہو گئی مذکورہ اعلان سعودی عرب کی قومی ائر لائن السعودی اکی جانب سے ٹویٹر پر کیا گیا تھا یاد رہے حال ہی میں گزشتہ تین برس سے سعودی عرب متحدہ اربہ مرات یو اے ای بحرین اور مصر کی جانب سے قطر پر آئیت پابندی کو اب اٹھا لیا گیا ہے پابندی اٹھائے جانے کے بعد سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک قطر کے ساتھ اپنی زمینی بحری و فضائی سردوں کو کھول دے گا واضح رہے کہ اس حوالے سے مطلع کیا گیا کہ مسافر مسکورہ منزل کے لیے ٹکٹ کی بوکنگ بھی جاری ہیں ہالی وٹ کے لیجنڈری اداکار اور فلم ساز آرنلڈ شوواز نیگر نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو ملکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں آرنلڈ شوواز زینگر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر بری طرح ناکام ہو گئے انہوں نے ساتھ جنوری کو کپٹل ہل پر دھاوا بولے جانے والے واقعے پر شدید تنقید کی انہوں نے مسکورہ واقعے کو انیس سو ارتیس میں جرمنی کے واقعے سے تجبی دی جہاں انیس سو ارتیس میں جرمنی اور آسٹریہ میں نازیوں نے یہودیوں کے گھروں سکولز اور کاروبار پر دھاوا بولا تھا اداکار کا کہنا تھا مشتعل حجوم نے نہ صرف کپٹل ہل کی کھڑکیاں بلکہ ہمارے نظریار بھی توڑے ان لوگوں نے ان اصولوں کو توڑا جن پر ہمارے ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی اپنے ویڈیو بیان میں آرنلڈ نے امریکی دائیں بازو کے انتہا پسند گروبوں کا موازنہ نازیوں سے کیا انہوں نے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہاں امریکی صدر انتقابات کے نتائج کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اپنے بیانات کے ذریعے انہوں نے بغاوت کو جنم دیا اور مشتعل حجوم سڑک پر آ گیا آرنلڈ نے قومی اگجیتی کا مطالب اور منتقب صدر جو بائیڈن کی حمایت کا عظم ظاہر کیا واتس اپ کے سربراہ ویل کیتھ کورڈ نے میسیجنگ اپ کی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر ہونے والی تنقید پر کہا ہے کہ واتس اپ میں پیغمات اور کالز اب بھی انٹو انڈ انکرپٹ ہیں اور اس فیچر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا واتس اپ نے نئی پرائیویسی پالیسی کا اعلان کیا جس کے مطابق واتس اپ سارفین کی معلومات تھرڈ پارٹی بشمول فیس بک کے ساتھ شیئر کر سکے گا نئی پالیسی کی وجہ سے واتس اپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ سارفین گہری تشویش میں مبدلہ ہیں کہ کیا اب یہ ایپ پیغمات اور رابطے کے لیے محفوظ ہے بھی یا نہیں واتس اپ کے سربراہ ویل کیس کارٹ نئی پالیسی کے بعد بھی واتس اپ کو سارفین کے لیے محفوظ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیس بک چیٹ کو نہیں پڑھ سکتا ٹویٹ پر ایک طویل وضاحت میں انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے واتس اپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر ہونے والے گفتگو پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ویل کیٹ کارٹ کے مطابق واتس اپ تقریباً دو عرب افراد کو دنیا بھر میں پرائیویٹ رابطوں کی سہولت فرام کر رہا ہے اور اس میں پیغمات اور کالز اب بھی اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ ہیں اور اس فیچر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا امریکہ کے دپارٹمنٹ آف ہومز لینڈ سیکیورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسی شناکتی ٹکنالوجی تیار کروالی ہے جس کے ذریعے کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماس پہننے والوں کو بھی 96 فیصد درستی سے شناکت کر سکتا ہے آدمی کرونا وبا کے باعث دنیا بھر میں حفاظتی ماس پہننا لازمی قرار دیا جا سکا ہے لیکن ہوائی اڈے یا ایسی دوسری جگہیں جہاں داخل ہونے سے پہلے شناکت کروانا ضروری ہو ماس اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا لہٰذا ان مقامات پر کرونا پہننے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دوسری جانب جرائم پیش آفراد بھی ایسے ہی ماکس پہنن کر کاروائی کرتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ جانے کے باوجود بھی انہیں شناک نہیں کیا جا سکتا جدید تیرین شناکتی ٹیکنالوجی انہی مسائل کا ایک حل ہے ڈی ایچ ایس نے اس ٹیکنالوجی کے تحت بنائے گئے مختلف نظاموں کی آزمائشیں کی جو دس دن تک جاری رہی نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے کاروباری اتار چڑھاؤ کو بی ٹی وی بزنس میں اور اب سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ اور اب جانتے ہیں کرنسی اپ ڈیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رزا باکر نے کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم اف کے ساتھ مالی سپورٹ پروگرام کی بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے اور کرونا وائرس کے بھرے اثرات کے باوجود معیشت میں بہتری کے لیے پر امید ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر باکر رزا نے برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مالی سپورٹ پروگرام کی بحالی مارکٹ اور دنیا کے لیے اچھی خبر ہوگی باکر رزا کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پاکستان کو جی ڈی پی کی کم شرعہ بڑھانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پیکش سے پاکستان کو اپنی مالی پوزیشن بہتر کرنے اور عالمی سطح پر معاشی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کے برے اثرات کے باوجود معیشت میں بہتری کے لیے پر امید ہیں شامل کرتے ہیں شو بیس کے دنیا کی حل چل بی ٹی وی انٹرٹیرمنٹ میں پاکستان شو بیس انڈسٹری کی اداکارہ اکرہ عزیز کا معروف سپر موڈل حسنین لہری کے ہمرا مقبول ڈیزائنر کا برائیڈل فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اکرہ اور حسنین کے مددہوں اور فالوورز کی جارب سے ان کے فوٹو شوٹ اور ملبوسات کو بہت پسند کیا جا رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق اکرہ عزیز کا حسنین لہری کے ہمرا انسٹیگرام پر برائیڈل اینڈ گروم فوٹو شوٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں اداکار اکرہ عزیز بہت حسین نظر آ رہی ہے اکرہ عزیز کا معروف سپر موڈل حسنین لہری کے ہمرا مقبول ڈیزائنر کا برائیڈل فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اکرہ عزیز اور حسنین لہری کی فوٹو ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن انسٹیگرام پر متعدد تصویریں شیئر کی گئی تاہم اکرہ اور حسنین کے مددہوں فالورز کی جانب سے ان کی فوٹو شوٹ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اکرہ عزیز اور حسنین لہری کا یہ فوٹو شوٹ پاکستان کے میگزین کی جانب سے پوسٹ کیا گیا واضح ہے اکرہ عزیز آج کل شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور بڑے بڑے ڈراما پروجیکٹس میں نظر آ رہی ہیں اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی میدان کی خبریں بی ٹی وی سپورٹس میں پاکستان ویومن کرکٹ ٹیم کراچی سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی قومی ویومن ٹیم کی قیادت جویریہ خان کریں گی پاکستان ویومن کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں تین ونڈے میچز اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلے گی دونوں ٹیموں کے درمیان ونڈے سیریز کا پہلا میچ بیس جنوری دوسرا تیس جنوری اور تیسرا ایک روزہ میچ چھبیس جنوری کو کھیل جائے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز انتیس جنوری سے ہوگا دوسرا میچ اکتیس اور آخری میچ تین فروری کو کھیل جائے گا عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کے بعد پاکستان ویومن کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ انٹرنیشنل میچ کھیلے گی جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں آسٹریہ میں سردی کی شدید لہر نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت منفی پچیس ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی کی ہے خیبر ایجنسی کے مطابق آسٹریہ میں سردی کی شدید لہر دن کے دوران زیادہ سے زیادہ منفی دس سے منفی پانچ ڈگری ہے ملک میں رات کے وقت درجہ حرارت برفانے علاقوں میں منفی پچیس ڈگری تک نیچے گر جاتا ہے الپس کے شمالی دامن میں وادی رائن اور جنوبی بیسن میں شدید دھن کی لپیٹ میں ہے برگنجل والڈ سے البرک تک تیس سے پچاس سنٹی میٹر تک برفباری متوقع ہے جنوب میں موسم موضوع اور زیادہ تر خوشک رہے گا جنیوب خطے اور مشرقی نشیبی علاقوں میں شمالی مغرب سے تیز ہوایاں چلیں گی خیبر ایجنسی نے بتایا کہ آج دھن کے باعث ملک کے دیگر بڑے حصوں میں سورش نظر نہیں آیا کراچی میں سردھواوں کے باعث سردی کی شدت تحال برقرار ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سردی کی شدت کل تک جاری رہے گی مزید افصالات جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سردی کی شدت آج بھی 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 47 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے شہر میں 28 تا 38 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مگری بھی ہوا چل رہی ہے جبکہ آئندہ 24 گھنٹے بارش کا کوئی امکان بھی نہیں ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سردی کی شدت کل تک جاری رہی گی نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید قبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور لائک کیجئے ہمارا فیس دک پیج اور فالو کریں ہمیں انسٹیگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بزر ٹیلی ویجن نیٹ ورگ